السلام علیکم بھائی و بین و بچوں امید آپ رو ہیری ایس سے ہوں گے آج کی ہماری ویلوک کا ٹاپک ہے مشن سٹیٹمنٹ مشن سٹیٹمنٹ میں اس لیے ڈسکس کروں گا آج کیونکہ ہمارے لائف کو پتا ہے ہمیں یعنی وہی اگزیکٹلی نو کہ ہم نے کون سی لائف گزارنی ہے کون سی نہیں گزارنی ہمیں پتا ہے صحیح چیز کیا ہے غلط چیز کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ کس راستے پر چل کے کامیابی ہے کس راستے پر چل کر پریشانی ہے ہمیں اگزیکٹلی پتا ہے مطلب میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے اپنا اگزیکٹلی پتا ہے کہ میں اس کے بعد جو بھی کام کروں گا اس کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا اور اس کے باوجود میں وہ والا کام کروں جس پہ مجھے نقصان ہے پیچھلے دس سال سے بیس سال سے چلتے آ رہوں اور نقصان ہوتا جا رہا ہے اور پھر بھی ابھی آ کے میں وہی کام کروں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو میں بہت بڑا بے وکوف ہوں یا پھر میں اپنے آپ سے لڑنا نہیں چاہتا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اتنا قابل نہیں ہوں اتنا سٹرانگ نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ سے لڑ سکوں تو اس وی لاغ کا مقصد صرف اور صرف اپنے بہنوں کو بھائیوں کو اتنی سٹرنٹھ دینا ہے اتنی طاقت دینا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ سے لڑ سکیں اگر آپ اپنے آپ سے لڑ لیں اگر آپ اپنے آپ کو اپنا غلام بنا لیں یعنی اپنی سوچ کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی زندگی کو کمیابی سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو امیرانہ زندگی گزارنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو ایک رنگوں والی زندگی آپ کو گھومنے پھرنے والی زندگی ایڈونچرس زندگی سے کوئی نہیں روک سکتا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ابھی دیکھیں آج کے دور میں 2022 میں اس وقت ہمارے پاس بہترین گیجٹس ہیں یعنی ہر فون کے اندر آپ انگلیش سیکھ سکتے ہیں اردو سیکھ سکتے ہیں پنجابی سیکھ سکتے ہیں آپ یورپ کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے نمبر دیکھ سکتے ہیں کون سے کاروبار میں کتنا فائدہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 2022 کو 2012 سے کمپیئر کریں آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں جب یوٹیوب بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی پاکستان کے اندر اس طریقے سے ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا بزنسز ابھی اس طریقے سے آٹومیٹ نہیں ہوئے لوگ اس طریقے سے اویرڈ نہیں ہیں ایک ٹیررزم کی ہوا چل رہی ہے ہر جگہ دھماکے ہو رہے ہیں ایک پریشانی کا عالم ہے روڈ انفرسٹرکچر بھی نہیں ہے لاؤ لیسنس بھی ہے میڈیا بھی اتنی جلدی آپ کو انفرمیشن نہیں دے پا رہا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نیٹورک کے اندر صرف اور صرف دس سال پیچھے چلے جائیں اور اس وقت اس دور کو آر سے دس سال پیچھے کے ساتھ کمپیر کریں تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ اس وقت ہم ایک ایسے پلے گراؤنڈ کے اندر ایک ایسے پلے فیلڈ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم اگر سو میٹر کی بھی سپرنٹ لگائیں گے تو ہمیں ٹرافی ملے گی اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو ہمیں انعام ملے گا اگر ہم دوہزار بارہ میں سو فیصد کوشش کرتے تھے اس وقت ہم دس فیصد کوشش کریں تو ہمیں اس کے اگینسٹ کچھ پیسے ملیں گے فار اگزمپل آپ اگر بائیکیاں چلانا شروع کریں اور آپ بائیکیاں کے اوپر ایک موٹر سائیکل کے اوپر آپ آرڈر لینا شروع کریں آپ کو ایک مہینے کے اندر پچیس سے تیز ہزار آپ کی کمائی ہے دوہزار بارہ میں کوئی بائیکیاں نہیں تھا کوئی کریم نہیں تھا کوئی فوڈ پانڈا نہیں تھا کوئی اوبر نہیں تھا بائیک رائٹ سرویسز نہیں تھی سوری تو سوری بیچ میں فون آ گیا تھا تو اس وقت اگر ہم اس دور کو یعنی کہ دوہزار بائیس کو دوہزار بارہ کے ساتھ کمپیر کریں تو ہمیں ریالائز ہوگا کہ ہمارے پاس ہر طرح کی اوپرچنیٹی ہے ہر طرح کی پلے فیلڈ آویلیبل ہے ہم آج اگر کوئی بھی کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں دوسرے شہر میں جائیں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کریں تو تھوڑی سی سپرینٹ کے بعد ہمیں ٹرافی ملے گی گول ہمارا اچھیو ہوگا تھوڑے سے پیسے ملیں گے ایسے ذرائع آویلیبل ہیں کہ ہم اسی وقت پیسے گھر بیج دیں گے اسی وقت ہمیں آگے سے اوکے مل جائے گی تو اتنا زمانہ فاسٹ ہے اتنی بڑی پلے فیلڈ ہے اتنا بڑا پلے گراؤنڈ ہے اور اس کے باوجود اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو اس محدود سوچ کے اندر فکس ایٹ کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو پاتے یا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک آپ چھوٹا سا فرمولہ اپنے سامنے رکھیں آپ کہیں گے یہ میں کپ اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہوں یہ میں پلیٹ اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہوں یہ میں تسبیح اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہوں اپنی مرضی سے اپنا فون اٹھا سکتا ہوں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے جا سکتا ہوں پیچھے لے کے آ سکتا ہوں اوپر دیکھ سکتا ہوں نیچے دیکھ سکتا ہوں کھڑا ہونا چاہوں گا کھڑا ہو جاؤں گا بیٹھنا چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا اگر تمام کام اس وقت میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں تو پھر کیا وجہ ہے پھر کیا ریزن ہے کہ میں بولوں کہ میں مفلوج ہوں یا میرے بس میں نہیں ہے یا میرے اختیار سے باہر ہے جب مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے باہر جا کر گاڑی پہ بیٹھ کر اسلامباد پہنچ جاؤں گا اور اتنا ٹائم میں پہنچ جاؤں گا تو پھر کیا کس چیز نے روکا ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گاڑی پر بیٹھوں اور اسلامباد پہنچ جاؤں اگر مجھے پتہ ہے کہ رشتے کو سٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا نمبر ڈائل کرنا ہے کون سا رشتدار نراز ہے تو پھر کس چیز نے روکا ہے کہ فون اٹھائیں ہم وہ والا نمبر ڈائل کریں ان سے بات کرنا شروع کریں رشتدار کو راضی کرنا شروع کریں ہمیں اگزیکٹلی بتا ہے کہ ہمارا کسٹمر ہم سے سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں ہے پھر ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم کسٹمر سے رابطہ کریں اسے بتائیں کہ آپ کی کیسے ہم نے سرویس کرنی ہے کس طریقے سے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی کام مل ہے آپ کو اگزیکٹلی بتائے کہ کون سے ہاتھ کس ڈریکشن میں کیسے کام کریں گے کیسے آپ کے جسم کے اضاہ کام کریں گے تو آپ ایک انڈ سٹیٹ پہ پہنچیں گے جب ہمیں اگزیکٹلی بالکل ٹو دا پوائنٹ پتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کمیابی کا راستہ کون سے اور ہم کمیاب کیسے ہوں گے اور پھر بھی ہم ایکسٹرنل سورسز کو دوسرے لوگوں کو یہ قصور وار ٹھہرانہ شروع کر دیں کہ نہیں ہمارے پرابلمز بہت زیادہ ہیں ہماری مشکلات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس ذرائع بہت کم ہیں اور دوسری بات آپ جب اس ہماری کمیونٹی کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر ایک بہت ہی بڑی سوچ یہ ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے کہ جب آپ کمیابی والی زندگی گزارنا چاہیں گے آپ کی شادی نہیں چلے گی جب آپ کمیابی والی زندگی گزارنا چاہیں گے آپ کا فریڈم آپ سے چھین لیا جائے گا آپ کی جوب ختم ہو جائے گی لوگ نراز ہو جائیں گے آپ آئیسولیشن میں ہو جائیں گے صحابہ کرام سب نے آئیسولیشن میں لڑائیاں لڑی انبیاء کرام کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ایک گندی سی پکچر ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے ہم نے رکھا ہے کہ جب ہم گناہ کریں گے معافی مانگیں گے تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے ہم نے وہ تمام احادیث تمام آیات جو ہمیں جو ایک گنے گار انسان کو سنانی چاہیے ہم وہ اپنے آپ کو سناتے ہیں پھر اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو تو ہماری یہ ادا بہت پسند ہے ہم نے اپنے لئے وہ تمام چیزیں اس طریقے سے سامنے رکھ لی ہیں جو ہمیں صرف اور صرف روکتی ہیں کامیاب ہونے سے صرف اور صرف انبیاء کرام کی وہ والی کہانیاں سامنے رکھتی ہیں جو ہمیں روکتی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے سے صرف اور صرف رشتہ داروں کے وہ والے مسائل اور وہ والی پریشانیاں اپنے سامنے رکھ لی ہیں جو ہمیں رشتوں کو سٹرونگ کرنے سے روکتی ہیں صرف اور صرف ہم نے وہ والا مائنڈ سیٹ اپنے اندر ڈال لیا ہے اپنے اندر انگروس کر لیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف وہ روکتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے سے صرف اور صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح کی پرابلمز کے اندر زبردستی ٹھونس دیا ہے فکسیٹ کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم دوسرے کی سمپتھی لے لیں کوئی بندہ ہمیں ویسے ہی تھپکی دے دے ویسے ہی ہیلپ کر دے ویسے ہی جوب دلوا دے تو صرف اور صرف سوچ کا مسئلہ ہے تو وی لاغ کے ٹاپک کیا ہے مشن سٹیٹمنٹ ہم نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس پڑھی ہویا ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو اپنے سامنے کھول کے رکھنا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے تمام جز ہمارے تمام آزا ہمارا پورے کا پورا مائنڈ ہمارے پورے کی پوری باڈی جس ڈریکشن میں لے کے جانا چاہیں جس ڈریکشن میں پھینکنا چاہیں جس ڈریکشن میں کودنا چاہیں جس طریقے سے کامیاب ہونا چاہیں ہم اس پہ پھینک سکتے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں مشن سٹیٹمنٹ قرآن ہے مشن سٹیٹمنٹ احادیث ہیں مشن سٹیٹ ہمارا کانسٹیچیوشن ہے مشن سٹیٹ ہمارا دنیا کا نمبر ون ہے مطلب کہ آپ دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کی مشن سٹیٹمنٹ جو آپ کو دنیا میں سب سے اچھی کسٹمر سپورٹ دیتی ہے جو دنیا میں آپ کو سب سے اچھا اخلاق دیتی ہے جو دنیا میں سب سے آپ کو اچھی تجارت دیتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ایڈونچر دیتی ہے سب سے زیادہ رنگ دیتی ہے سب سے زبردست اور وائبرنٹ اور ڈائنیمک اسم کی کمیونٹی دیتی ہے وہ والی مشن سٹیٹمنٹ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہماری کتابوں میں پڑھی ہوئے ہیں ہمیں اگزیکٹلی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر پیدا ہوئے کیسے حالات میں تھے کس طریقے سے مسلمانوں پر خزانے کے مو کھول دیئے گئے اور ان سے سہنبھالا نہیں جا رہا اور سونا نیچے گر رہا ہے اور صحابہ کرام اشرفیاں اٹھا کے کھڑے نہیں ہو پا رہے تو اگزیکٹلی بتائے کہ وہ والی وائبرنٹ کمیونٹی ہے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے تو صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنی سوچ کو اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو اپنی آنکھوں کو ہم نے اپنا غلام بنانا ہے ایک مومن کا غلام بنانا ہے ایک مجاہد کا غلام بنانا ہے ایک ایسے انسان کا غلام بنانا ہے جس کی مشن سٹیٹمنٹ قرآن ہے اور قرآن کے باوجود قرآن سے آگے اور قرآن سے زیادہ اگر کوئی ڈکٹیشن آتی ہے اگر کوئی سوال آگے سے آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر کھڑے کر کے زمین پر لڑیں اور ہم ایک بڑی خوبصورت رنگوں والی اور بڑی آزادانہ زندگی گزاریں اور ہم خوش رہیں اور ہم لوگوں کو خوش کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ انفلومنز اکٹھا کریں ہم لوگوں کو اکٹھا کریں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں تجارت کو آگے لے کے جائیں ہم ایک ایسی زندگی ایک ایسی قوم بنیں کہ لوگ ہماری مثال دینا شروع کر دیں ہم اپنی لائف انجوائے کرنا شروع کر دیں تو مجھے امید ہے آپ یہ ویلوگ سننے کے بعد کوشش کریں گے آپ توبہ کریں گے آپ اپنے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آپ وہ والی سٹرونگ مشن سٹیٹمنٹ جو ہمیں بچپن سے پڑھائی گئی ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور جب ہمیں کوئی چیز اس کو توڑنے کی کوشش کرے گی اس مضبوط دیوار کو گرانے کی کوشش کرے گی تو ہم تب تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہم اس کا ملیا میٹ نہ کر لیں اس سوچ کو مکمل طریقے سے تباہ و برباد نہ کر دیں اور ایسے لوگوں کو مکمل طریقے سے تباہ و برباد نہ کر دیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہمیں کامیابی سے روکنے میں صرف اور صرف دو لوگوں کا ہاتھ ہے یہ دو لوگ ہمارے دشمن ہیں اگر ان دو لوگوں سے ہم لڑتے رہے اور باقی تمام دنیا کو معاف کر دیں تو پھر ہم کامیاب ہیں ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ